اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ ہمات میوز اینڈوی اسبر آج بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ اہم ترین لوگوں سے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں یعنی سابق حکومت میں جو اہم ترین احدوں پر تھے تو اور وہ سابق وزیراعظم عمران خان کے بہت قریب تھے اور ایک طرح سے ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ جنرل فیضانید کے بھی بہت قریب تھے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے طالبانے کہاں سے ہو سکتے ہیں ان کا مناب ہے کہاں سے اور ان سے کس سلسلے میں تحقیقات ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں بعض ذرائع سے بات ہوتی رہی تو پتہ چلا کہ سابق چیئرمین نے جسٹس ریٹائنڈ جعوید اقبال اور جعوید اقبال کے حوالے سے کچھ مانی سے زیادہ ان کے حوالے سے اخلاقی طور پر بہت زیادہ باتیں سامنے آئیں وہ طیبہ والا کیس اور پھر اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات لیکن چونکہ وہ ایک شفاف آدمی بھارا نہیں تھے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے سینئر جج بھی رہے اور جو اسامہ بن لادن کیس کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیشن بنا تھا تو اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے تو لیکن پھر بعد میں وہ چیرمین نیب بنے اور پھر ان کے دور میں سیاسی لوگوں کے خلاف کیسز بھی بنے ان کو نیب نے غریفتار بھی کیا ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی ہوا بہت بہت کچھ سامنے آ چکا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ریٹائنڈ جعوید اقبال سے کچھ تحقیقات کا سلسلہ وہ کہ انہیں غریفتار نہیں کیا گیا ہے یا انہیں عرص نہیں کیا گیا ہے لیکن کئی نہ کئی ان سے کچھ تحقیقات ہو رہی ہے اور ان تحقیقات کا تعلق ظاہرے کے سابق وزیراعظم عمران خان سے بھی ہے جنرل فیض عمید بہت بہت سار تھے اس زمانے میں ان سے بھی کوئی نہیں کوئی تعلق تو ہوگا اور جنرل باجوہ بھی تھے تو ایک تو اس خوادے سے ایک سابق پرنسپل سیکٹری ڈو پرائی میلیسٹر عمران خان کے جو سابق پرنسپل سیکٹری تھے آزم خان یہ ایک بیورکریٹ تھے اور بختلخواہ سے ان کا تعلق ہے اور عمران خان کے دور میں انتہائی بہاثر بھی تھے اور بہت قریبی بھی تھے وزیراعظم کے بلکہ بہت حد تک چونکہ خودسر قسم کے آدمی بھی تھے بلکہ اس وقت کے ایک اہم وفاقی وزیر اور پنجاب کے ایک بہت سہسدان کے حوالے سے یہ بات بھی سابق نہیں گیا غالباً انہی دنوں میں آزم خان کو بولایا گیا تھا اور ان سے کچھ تحقیقات ہوئی بھی تھی بلکہ ایک بار تو ان کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وہ واق پر نکلے تھے اور انہیں اٹھایا گیا لیکن بعد میں وہ رہا بھی ہوئی تھے اور انہوں نے غالباً ایک طرح سے وعد معاف گواہ کی سورت میں سامنے ہے لیکن آپ دیکھیں نا فواد حسن فواد بھی کسی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹی رہے تھے ڈیڑھ سال تک جیل میں رہے لیکن کبھی وعد معاف گواہ نہیں بنے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کیا اور ڈٹے رہے ڈٹ کر جیل کاٹی اور پھر آزم خان نے چند دنوں کے اندر اندر بہت کچھ اگل بھی کیا تھا اب یہ خیالے کے جو اطلاع ہیں جو معلومات ہیں کہ آزم خان کو بلایا گیا کئی بھی ان سے کچھ تحقیقات ہوئی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ یہ تحقیقات کس سلسلے میں ان لوگوں سے ہو رہی ہیں تو پتہ چلا کہ اس کے ڈانڈنے کچھ اہم ترین لوگوں تک جاتے ہیں اس اس حکومت کے لیکن براستہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور براستہ ذلفی بخاری اور ان لوگوں کے ہوادے سے کچھ مانی معاملات بھی تھے کچھ اور چیزیں بھی تھی تو اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ہو رہی ہے لیکن یہ تحقیقات صرف یہاں تک بیدود نہیں ہے یہ تحقیقات مزید بھی پھیلائے گئے ہیں یا پھیلائے جا رہے ہیں اور کچھ بیوروکریٹ سے بھی بہت خاموشی کے ساتھ بہت رازداری کے ساتھ کچھ تحقیقات ہو رہی ہے اور یہ لوگ تحقیقات میں مطاون بھی کر رہے ہیں ان بیوروکریٹس میں سے ایک تو تاہر خرشید ہے پنجاب کے یہ سابقہ تو عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹیٹر ہے اور ان پر کرپشن کے شدید الزامات ہیں عربوں روپے کے انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی بلکہ جب وہ ان کی بیٹی کی شادی تھی تو اس سلسلے میں بھی بات ہوتی رہی کہ اس پر ایک سر ڈیر ارب روپے تک اڑائے گئے تھے خرشہ کیا گیا تھا تو ظاہر ایک تنخوادار آدمی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے تو اے تو ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ایک خیبر پختنخواہ کے ایک بیوروکریٹ ہیں اور یہ جب فیضانیت کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ ان دنوں ایڈیشنل چیف سیکرٹی تھے ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں کہ یہ چونکہ فیضانیت کے بہت قریب تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کسی وقت ڈیوٹیفیکیشن آف کینٹ ایڈیا کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کوئی چیئر ارب روپے کا معاملہ تھا تو وہ اسی بیوروکریٹ میں فراہم کیے تھے کہتے ہیں کہ اسی نے فراہم کیے تھے یہ انتہائی با اثر تھے اور اس کا سیاست میں بھی عمل دخل تھا فیضانیت کی گربت بھی بہت تھی پیسے پر کنٹرول جو تھا جو سرکاری پیسہ تھا یا جو معاملات تھے اس پر اس کا کنٹرول حد سے زیادہ تھا اور انہیں مکمل طور پر فیضانیت کی حمایت بھی حاصل تھی تو کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی کچھ تحقیقات کا سلسنہ شروع ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ لوگ تعاون ہی کریں گے کوئی اور راستہ تو ہے نہیں کہ تعاون نہیں کریں گے تعاون ہی کرنا ہے اور جب یہ لوگ تعاون کریں گے تو پھر یہ معاملات جا رہے ہیں مشہزاد اٹبر تک ظلفی بخاری تک فراگوگی تک ان لوگوں تک یہ معاملات پھیل رہی ہیں اور ان تک پھیلیں گے تو پھر جو اصل مجرم ہوں گے نا وہ بھی سامنے آئیں گے تو یہ ایک مسلسل اور قدر تنیل سنسنا ہوگا یعنی فوری طور پر ہم اس کے توقع نہیں رکھ سکتے کہ یعنی چند دن کے اندر اندر کوئی نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور میڈیا میں خرچت مج جائے گی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بہت آئیس لگی کے ساتھ بہت رازداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو پھر کچھ وقت تو لگے گا اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمران خان کے قریبی لوگوں کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں پر بھی نظر ہے اور ان لوگوں سے بھی تحقیقات ہوں گے جو فیضمیت کے بہت گریب تھے کیونکہ وہ جو سارا نیٹورک تھا نا میں نے کل ٹویٹر پہ ہمارے دوستیں سہرہ نورت کے نام سے لکھتے ہیں آدھی رائے تو انہوں نے میرے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کسی ویڈیو کو اٹھا کر اسے اس پر ٹویٹ کیا ہے اور میں نے وہ ایک شو میں کہا تھا کہ پنڈی کے کمیشنر جو بیان دیا تھا چیف جسٹس آپ پاکستان کے خلاف تو وہ بنیادی طور پر فیض نیٹورک کا حصہ بن گئے تھے یعنی نہ سمجھی میں یا ڈانسلہ یا ڈانسلہ طور پر لیکن وہ فیض نیٹورک کا حصہ بن گئے تھے اور پھر انہوں نے ابھی دو دن پہلے اعتراف بھی کر لیا اس کا کہ میں غروسی میں تھا تو جب ان حالات میں جب ان کی حکومت بھی نہیں تھی جب فیضمید کسی اہم منصب پر بھی نہیں تھے اور پھر بھی کمیشنر پنڈی جیسا جیسے اہم عہدے پر موجود آدمی ان کے ٹریپ میں آ سکتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگانے کے جب فیضمید ایس آئی کے سرورہ تھا یا کور کمانڈر پشاور تھا وردی میں تھا بہت تاکتور بھی تھا عمران خان وزیراعظم تھا وہ ان کی پشت پر بھی تھا جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور یہ سارے تاکتور لوگ جو ہے یہ اہم منصبوں پر بھی بیٹے ہوئے تھے اور پھر عدالتوں میں بھی ساکب نصار اور عطابندیات جیسے لوگ بیٹے ہوئے تھے تو پھر کیا کچھ نہیں ہوگا ذرا ذہن پر زور دے کر سوچ لیجئے کہ ان حالات میں جب عمران خان جین میں تھا جب فیضمید کی وردی اتر چکی تھی جب باجوہ آرمی چیف نہیں رہے تھے اور پھر بھی صورت آلی تھی کہ ایک کمیشنر پیڑنی ان کے نیٹورک کا حصہ بانتا تھا پرویز الہی کو ایک کال آتا ہے اور وہ اپنے پورے خاندان کی روایت جو جو ایک سنی کی روایت تھی اسے توڑ دیتا ہے اور چودر شجاعت جیسے آدمی کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور وہ چودر شجاعت کے گھر جانے کی بجائے بنیگالہ چلے جاتے ہیں اور یہ ان حالات میں جب یہ لوگ طاقتور بھی نہیں تھے اہم منصبوں پر بھی نہیں تھے اور یہ غور آتا تو پھر آپ سوچ لیں کہ جب یہ سب لوگ منصبوں پر تھے اور ان کے اسرسوخ بھی تھے بہت زیادہ تھی ان کے پاس طاقت بھی بہت تھی ان کے پاس انفرمیشن بھی بہت تھی تو پھر ان حالات میں کیا ہو ہوگا بہرحال جو تحقیقات ہو رہے ہیں تو آنے والے کچھ عرصے میں فوری طور پر اس کا امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا لیکن آنے والے کچھ عرصے میں اچانک کچھ شواہد سامنے آئیں گے جس طرح میں نے سترہ اغسط کو ایک شو میں کہا پھر ایک اور میڈیا اس کے ساتھ ایک پروگرام میں میں نے کہا کہ کمیشنر پنڈی فیز نیٹورک کا حصہ تے وہ ابھی سب کچھ سامنے آیا دو دن پہلے تو اسی طرح یہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن فوری طور پر نہیں کچھ وقت لگے گا تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ اور تصدر کے ساتھ اور جب سب کچھ سامنے آئے گا تو پھر آپ چونگ جائیں گے لیکن ابھی ٹائنٹ ملے گا بہت شکریہ میرے ساتھ رہی گئے